اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان عزمان عمان سنو نیوز کی زمنی انتخابات دوہزار چوبیس کے حوالے سے اس خصیصی ٹرانسویشن میں آپ کو خوشحام دید کہتے ہیں پاکستان میں آج قومی اور صوبائی سمبلی کے اکیس حلقوں میں زمنی انتخابات کے نقادو اور اب غیر سرکاری غیر حتمی نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے چیئرمن تریک انصاف بیرسٹر گوھر علی خان کا آج یہ کہنا تھا کہ زمنی انتخابات کے نام پر صرف تماشا لگایا گیا الیکشن کمیشن شفاف انتخابات کرانے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکا ہے تریک انصاف پہلے اس خطشے کا اظہار کر چکی تھی کہ زمنی انتخابات میں بھی فارم سینٹالیس پر ڈاکہ ڈالا جائے گا گو کہ علیمہ خان صاحبہ نے بھی کہا کہ فارم سینٹالیس کی حفاظت کی جائے اور بکلا فوراں آرو آفس پہنچے اور فارم سینٹالیس کی حفاظت کریں کیا زمنی انتخابات دوہزار چوبیس عام انتخابات یعنی آٹھ فروری کے انتخابات کا ہی عکس ہیں اور ان زمنی انتخابات میں تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون نے کوئی کمپین کیوں نہیں چلائی اتنی خاموشی کیوں تھی زمنی انتخابات سے پہلے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ان انتخابات کے نتائج سے کیا کوئی تبدیلی آئے گی انہی تمام سوالات پر ہم بات کریں گے پروگرامیوں میں جوئن کریں لاہور سٹوڈیو سے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہکار سلمان عابید صاحب شہباز میاں صاحب سنو ٹی وی کے ڈائریکٹر نیوز ہیں سینئر صحافی ہیں لاہور سٹوڈیو سے ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامباد ہمیں جوئن کرے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رانواز شوئب شاہین صاحب اور انکر پرسن اور سینئر تجزیہکار رانو مبشر صاحب شوئب شاہین صاحب نون لیگ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ نتائج آٹھ فروری کے مطابق ہی آئیں گے جیسے کہ آٹھ فروری کے نتائج آئے ہیں اس سے مختلف نہیں ہوں گے تو پھر آپ لوگوں کو اتنا یقین کیوں تھا کہ آپ لوگ کوئی سرپرائز دیں گے دیکھیں آٹھ فروری کو تو ہم جیتے تھے انہوں نے تو نو فروری کو فراڈ کیا تھا اچھا رات کے بارہ بجے کے بعد اور جو دو نمری کی تھی یہ اسی کا یادہ کرنا چاہتے ہیں اور اسی کا یادہ کیا ہے بلکہ اس کے اندر کچھ مرچ مثالہ بڑھا کے دیا ہے جو کچھ آج گجرات میں ہوا جس طریقے سے لاہور میں ہوا اور باقی کئی جگہوں پہ ہوا یہ طریقہ واردات آٹھ فروری کو نہیں کیا گیا تھا آٹھ فروری کو بھی کچھ اس طرح کی دو نمریاں کی مگر جب ان کے پاس سامنے ریزلٹ آنا شروع ہوا پورے میڈیا نے دکھایا کہ ہم بڑی لیڈ سے جیت رہے تو انہوں نے پھر فارم فورٹی سیون میں چینج کرنے اور نیا لکھنے اور فارم فورٹی فائیو میں ٹیمپرنگ کرنے کا طریقہ واردات اڈاپٹ کیا داکہ زنی کی نیت تو پہلے دن سے تھی کیونکہ انہوں نے ظاہرے انٹرنیٹ بند کر دیا حالانکہ الیکشن کمیشن نے کہا یہ نہیں بند ہوگا اور فرورٹ دیکھیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ نیٹ بند کیا بلکہ جو کمیونکیشن کا جو طریقہ کار تھا وہ پورے پاکستان میں بند کر دیا اور چونکہ الیکشن لاؤز یہ کہتے ہیں کہ ایمیس سسٹم ہے جو کٹھتیس کروڑ سے انہوں نے خریدا تھا وہ تو بغیر ایون نیٹ نہ بھی ہو تب بھی وہ فنکشنل رہتا ہے کہ جو ہی پریزیڈنگ آفیسر فارم فورٹی فائیو بنائیں گے جی فارم فورٹی فائیو بنائیں گے وہ اس کو سنیپ شاٹ اٹھائیں گے اور سیدھا ایمیس میں ڈال دیں گے لیکن انہوں نے چونکہ بیمانی کرنے تھی اور پورے میٹیا کے پاس سارا ریزرٹ موجود ہے میرا اپنا ریزرٹ موجود تھا سب نے چلایا دیکھیں ان کی نیت ہی فراڈ ہے انہوں نے الیکشن کرانے کی نیت ہی نہیں تھی فری این فیر ان کا پہلے دن سے ان کا پلان یہ تھا کہ یہ کیا کہتے تھے مجھے بتائیں تارہ نے کیا کہا تھا کہ ساڑی گل ہو گئی ہے کس نل گل ہو گئی سی عوام کے ساتھ بات تو ہماری ہوئی تھی ان کی جن سے بات ہوئی تھی ظاہرے ان کے کٹ پتلی ہیں یہ جو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو فخر ہے ہم ان کی آنکھت آ رہا ہیں کیونکہ اگر آپ نے عوام کو حق کے حکمرانی اور عوام کو حق کے نمائندگی نہیں دینا آپ نے آ کر کے ڈبے بھر دینے ہیں اگر آپ نے ریزرٹ کو سلو ڈاؤن کر دینا ہے اگر آپ نے دو نمبری کرنی ہے اگر آپ نے فراڈ اور فرجری کرنی ہے تو پھر تو آپ کے پاس ہر طریقہ واردات موجود ہے لیکن اگر آپ نے آئین اور خانون کا مطابق چلنا ہے اگر آپ نے الیکشن کمیشن نے انڈیپیننٹلی کام کرنا ہے ان ریٹرننگ آفیسرز نے بیمانی نہیں کرنی پھر تو الیکشن کا کوئی ایشو ہی نہیں ہے پھر تو الحمدللہ ہم ساری سیٹیں پہلے بھی جیتے تھے ابھی بھی جیتے ہوئے ہیں کل آپ نے دیکھا کہ جو آڈیو چل رہی تھی کہ جناب فارم فارٹی فائی پہلے سائن کر کے دے دیں پریزائیڈنگ آفیسرز اور پریزائیڈنگ آفیسر گجرات میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ جی فلاں بندہ آیا ہے اتنے دتھے لے کر آیا ہے آٹھ رو بکس آئیں اور ان ڈبوں میں رضب دستی ڈال کے چلا گیا وہ وہاں چیخ سے لارا ہے وہ کہتا ہے جی آپ بتائیں میں اس میں کیا کروں یہ جمہوریت کا تماشا تو ہے ڈراما تو ہے مگر یہ جمہوریت نہیں ہے جمہوریت کا مطلب جمہور کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہے جمہوریت کا مطلب قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کے آپ نے الیکشنز کو فری فیئر ان ٹرانسپرنٹ کرانا ہے اس سے تو پھر آسف علی زرداری نے ٹھیک کیا وہ اس نے کہا جی بس میرا حکم ہے آن اپوس دے دو میری بیٹی دھوپوں میں نہ پھرے الیکشن میں نہ جائے وہ ہو گیا آپ نے بھی یہ تماشا کرنا تھا تو اسی طرح کا تماشا کر لیتے کہ جی سب کو اٹھا لیتے اور آن اپوس سب کے الیکشن اچھا رانہ صاحب عام انتخابات کے بعد ہم نے دیکھا جس طرح دھانلی کا شور مچا ان زمنی انتخابات میں یہ زمنی انتخابات ایک ٹیسٹ کیس تھے کہ جو سیاسی جماعتوں نے عام انتخابات کے بعد ایک اپنا اپنا بیانیاں بنایا تھا اس کی تائید یا تردید ہو پاتی آپ کو کیا نظر آ رہے ان زمنی انتخابات سے دیکھیں زمنی انتخابات جو بھی ہوتے ہیں نارملی ہوتا یہ ہے کہ جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوتا ہے ہوتی ہے وہ جیتی ہے سویپ کرتی ہے ٹھیک ہے یہ ایک آدھ واقعہ ہوا تھا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں جب ان کی اپنی گورنمنٹ تھی تو وائل ایکشن جو ہوئے اس میں جناب وہ لوگ سٹیں ہار گئے تھے آپ کو یاد ہوگا نون لیک جیتی تھی مسلم لیک جیتی تھی پی ٹی آئی ہار گئی تھی ٹھیک ہے سٹنگ گورنمنٹ ہار گئی ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑا سا ہم ڈیفرنٹ اینگل سے اس کو دیکھتے ہیں اٹھارہ کا الیکشن ہوتا ہے نون لیک والے کہتے ہیں جی دھاندی ہوگی ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کہتے ہیں جی دھاندی ہوگی اب آپ الیکشنز ہو رہے ہیں جناب بائی الیکشنز ہو رہے ہیں یا جنرل الیکشنز ہوئے اس میں جناب سب نے شور مچایا پی ٹی آئی نے بھی شور مچایا کہ ہم جیتے ہوئے الیکشن ہم ہار گئے ٹھیک ہے جی سارے ہار گئے سب کچھ ہو گیا آپ دیکھیں یہ نظام جو ہے رانہ صاحب اس الیکشن میں صرف ہارنے والے شور نہیں مچا رہے ہیں جیتنے والے بھی رو رہے ہیں جیتنے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا الیکشن ہوا ہے اس لحاظ سے تو انٹرسٹنگ تھا یہ ان کی گورنمنٹ بن گئی ہے ان کی گورنمنٹ بن گئی ہے لیکن جو شور مچا رہے ہیں وہ گورنمنٹ کے اندر نہیں ہیں وہ اپنی سیٹیں ہار چکے مولانا فضل الرحمن صاحب کے بات کر لیں یا نون لیگ والوں کی کچھ لوگوں کی بات کر لیں وہ اپنی سیٹیں ہارے ہیں ٹھیک ہے میں آپ اس طرف جو نشاندہی کریں میں اس کو بتا جاتا ہوں وہ اپنی سیٹیں ہارے ہیں مولانا صاحب کی اگر میں بات کروں تو دیکھیں مولانا صاحب کو تو گلائی ہے کہ منو سیٹا جتائیا کیوں نہیں منو سیٹا دے جتائی ہے سن ٹھیک ہے میں بڑا کچھ کرتا رہا پی ڈی ایم کے لیے اور میں نے اس وقت پی ڈی ایم کا ساتھ دیا بنارہ صاحب کے بقول جس وقت کوئی ساتھ چلتا نہیں تھا تو ان کو تو گلے شکوئے ڈیسر ہے مائک's mind says something else میرا یہ کہتا ہے as a journalist کہ دیکھیں trickle down effects جو ہیں masses تک نہیں پہنچ رہے جب حکومت کوئی کام کرتی ہے اس کے trickle down effects نہیں پہنچ رہے secondly اطبار اٹھتا جا رہا ہے elections کے اوپر سے ڈبے سے اٹھتا جا رہے رانہ صاحب اٹھ چکا اٹھ چکا اٹھ گیا بلکل ٹھیک ہے اٹھ گیا اب میں ایک بات بتائیں مجھے جب اٹھ گیا trickle down effects نہیں ہو رہے عوام مستفید نہیں ہو رہے کسی چیز سے بھی سسٹم کی طرح چلا ہوگی سسٹم چلے گا کس طرح اگر سسٹم گول ہو گیا کیڑا سسٹم لے کے آوگے دیکھو نا پولٹیشن جو ہے وہی کچھ کریں گے نا کے آپ کیا کرنا ہے یہاں تو پھر آئی ایس 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 کے اور ایس ایس کے دفتروں کے باہر جا کر لائنے لگائیں یا جی ایس کیو جا کر لائنے لگائیں اور یہاں پھر یہاں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں یہاں ٹھیک نہیں ہوگا اگر ان لوگوں سے کچھ پولٹیشن سے تو پھر آپ اسی طرف دیکھیں گے نا میرے خیال سے تو اب عوام ہی کچھ سوچیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیونکہ آگے آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد جو مہنگائی آنی ہے وہ تو عوام نہیں بھگتتی ہے وہ بھگت میں وہی تو کہہ رہا ہوں ٹریکل ڈاؤن افیکٹس ہی نہیں ہو رہے عوام تک کوئی سمرات بہت ہی نہیں رہے جب پہنچ ہی نہیں رہے تو اس کا حل کیا نکلے گا حل یہ ہے کہ نظام پر ٹوٹا یہ نظام نہیں چل رہا سارے سیاستدان پنڈی کھاتے ہیں وہاں پہ جا کے جناب بوڑے پکڑتے ہیں تھوڑیاں پکڑتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں جناب سلطان رہی بن جاتے ہیں دیکھیں ایسے نہیں چلے گا آپ پنڈی کی طرف دیکھتے بھی ہیں ان سے مدد بھی مانگتے ہیں پھر اگر وہ جناب باہر نکلتے ہیں آپ میڈیا کے سامنے بن کے آپ جناب چھاتی کے بٹن کھولتے ہیں آپ سلطان رہی بن جاتے ہیں ایسے نہیں چلے گا سسٹم نہیں چل رہا جب تک سیاستدان سارے بل کر نہیں بیٹھیں گے یہ سسٹم نہیں چلے گا اور میں ہم بہت لوگ ہیں سب سے پہلے ہم لوگ سفر کریں گے اگر کچھ نہ کچھ خدا نہ خاصتہ ہو گیا ہم منٹ کر سکتے ہیں پولٹیشنز کی کہ جناب آپ صرف بیٹھ جائیں کوئی حل نکال لیں تاکہ یہ دیموکرائٹک پروسس یا پارلیمنٹری فارم جس کا آپ نے اتنا جناب یہاں پہ ہوا بنایا ہوا ہے یہ چلتا رہے اس میں کوئی چینجز کہنا کوئی چینجز لے کے آ جائیں کوئی چھوٹی بوٹی چینجز کرنے کے کوئی برائی نہیں ہے لیکن چینجز بھی نہیں لے درمی بھی کرنی ہے سلمان عابد صاحب ہم نے دیکھا کہ جب دوہزار اٹھارہ کے بعد زمنی انتخابات ہوئے تھے بڑی گیمہ گیمی تھی نون لیگ نے کامیابی بھی حاصل کی اس کے بعد جب آدم اعتماد کے بعد دوبارہ زمنی انتخابات ہوئے تو بیس میں سے پندرہ سیٹے تحریک انصاف نے جی تھی اس پر بھی بڑی گیمہ گیمی تھی خان صاحب نے بڑے جلسے کیے اس بار بڑی خاموشی تھی نہ تو نون لیگ نے کوئی کمپین چلائی گو کے نون لیگ کی طرف سے یہ موقع سامنے آیا کہ چونکہ ہمارے بڑے رانوہ حکومت میں تھے تو اس لیے ہم نے کمپین نہیں چلائی رانہ سناولہ صاحب پنجاب کے صدر سے وہ کہیں نظر نہیں آئے خاجہ سادھ رفیق صاحب کہیں نظر نہیں آئے پی ٹی آئی نے بھی کوئی کمپین نہیں چلائی آٹھ فر ویڑے کے election کے لیے تو سوشل میڈیا پہ بھی کوئی کمپین چل گئی تھی کیا وجہ تھی اس خاموشی کی ایک کو کمپین کرنے کی اجازت نہیں ملی اور ایک نے کمپین کرنے کی ضرورت نہیں محسوس نہیں کی کیونکہ جس نے ضرورت محسوس نہیں کی اس کو نتیجہ کا پہلے سے پتا تھا کہ نتیجہ کیا ہوگا نتیجہ وہی نکلا جو سامنے آ رہا ہے دیکھیں بات کیا ہے آج کے جدید دور میں اور جدید تکنالوجی کے دور میں اگر ہم نے اس قسم کی فرجائل قسم کی جمہوریت اس قسم کی سیاست اس قسم کے انتخابات کے ساتھ آگے بڑھنا ہے تو یہ ریاستی نظام اپنی کلیڈیبیٹی اسٹیبلش نہیں کر سکے گا اب آپ مجھے بتائیے نا آج دنیا کی جدید تکنالوجی کے دور میں آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیا موبائل سرویس بند کر دی چلیں آپ نے الیکشن سے کیا گین کیا کیا گین نہیں کیا اس کو چھوڑیں یہاں کروہ مزدور افراد جو انٹرنیٹ کی وجہ سے بقاعدہ بائیکیاں چلاتے تھے موٹر بائیک چلاتے تھے گاڑیاں چلاتے تھے ہوتلنگ کرتے تھے مزدوری کرتے تھے آن لائن بزنس کرتے تھے گھر بیٹھ کے آپ نے سب کو برباد کیا نا یہ ہے ہماری جمہوریت کا تماشا کہ ہم لوگوں کے بنیادی فنڈامنٹل کو چیلنج کر رہے ہیں کیوں کہ ہمارا ایک پولیٹیکل انٹرسٹ ہے کہ ایک پارٹی کو اس کو سپورٹ نہ مل جائے اب مسئلہ یہ ہے کہ انتخابات کے نتائج تو سب کو پہلے سے پتا تھے اور بلکہ رانہ مبشر نے ٹھیک کا ہے کہ عام طور پہ عمومی طور پہ جو بائی الیکشنز ہوتے ہیں وہ حکومتی جماعت جیتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس الیکشن کے جیتنے سے کیا ہمارا پولیٹیکل سسٹم کیا ہمارا ایکنومک سسٹم کیا ہمارے سیکیورٹی ایشوز ریزول ہو جائیں گے کیا سیاسی جماعتیں آپس میں جو اس وقت سیاسی دشمنی کا منظر نامہ پیش کر رہی ہیں کیا وہ سیاسی ا تلافات کو بھلا کر کوئی سیاسی تفاہ کے رائے پیدا کریں گی کیا ان کے اندر کوئی گرینڈ ڈائلوگ ہوگا بلکل نہیں ہوگا جس قسم کا محول ہم نے بنا دیا ہے اس محول میں تو لگتا ہے کہ گرینڈ ڈائلوگ بھی نہیں ہوگا یعنی کوئی جوری تبدیلی نہیں آنی ہے لیکن ابھی رانہ صاحب نے کہا کہ سیاسی جماعتوں کو مل کر بیٹھنا چاہیے صرف سیاسی جماعتوں کو کیوں بیٹھنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے اور آپ کی جوڈیشری بھی بیٹھے آپ کی بیروکریسی بھی بیٹھے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر یہ الیکشن پولیٹکس جو ہے یہ عام آدمی کے بنیادی ایشیوز کو ایڈرس ہی نہیں کر رہی ہے اب آپ مجھے بتائیے پارلیمنٹ آگئی ہے کیا پارلیمنٹ جو ہے وہ بجلی کے بلو میں گیس کے بلو میں پیٹرول میں ڈیزل میں ادویات میں کھانے پینے کی اشیاء میں معاشی ودالی میں کوئی کنٹریبیوٹ کر رہی ہے جواب نفی میں کیونکہ وہاں تو ایک طاقت کی لڑائی چ کوئی حصہ ہی نہیں ہے کمزور افراد کا تو کوئی حصہ نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ سارا کا سارا ڈیموکریٹک پروسس جو ہے الیکٹوریل پروسس جو ہے وہ میرے نزدیک تو آج ارلیمنٹ ہوتا جا رہا ہے پاکستان کی فیوچر ڈیموکریسی کے کانٹیکس اچھا شہباز میاں صاحب آج سوشل میڈیا پر میں نے یہ دیکھا کہ میڈیا پر بڑی تنقید ہوئی یہ کہا گیا کہ میڈیا شاید کسی ایجنڈے پر چل رہا ہے یا میڈیا شاید کسی کی گائیڈ لائن پر چل رہا ہے میڈیا یہ کوریج نہیں کر رہا میڈیا بائسٹ ہے اس طرح کی بڑی تنقید ہوئی میڈیا پر ذرا میں بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ میڈیا کو ایکسس کتنی دی گئی اس الیکشن میں کتنی کیا کوریج کی میڈیا نے کتنی زہری سے بات ہے جب تک میڈیا کو آلاو نہیں کیا جائے گا اندر گھس کے زبردستی تو میڈیا کوریج نہیں کر سکتا بلکل نہیں کر سکتا اور سلمان عابض صاحب نے کہا کہ آپ نے لاکھوں لوگ انہوں نے تو ایک کروڑ کا کروڑوں نے استعمال کیا کہ ان کا بنیادی حق چھین لیا جو ان کا رائٹ ٹو انفرمیشن تھا وہ آپ نے چھین لیا آپ نے کہا کہ موبائل سروس بند ہوگی اور انٹرنیٹ ڈیٹا جو ہے وہ نہیں چلے گا کیونکہ سیکیورٹی خرششات ہیں سیکیورٹی خرششات تو کل اور پرسو بھی تھے جو ملک میں واقعات ہو رہے ہیں وہ انس کا تلق صرف اور صرف موبائل سروس سے نہیں ہوتا اس کے ساتھ ساتھ تو آپ کی میڈیا کی ایکسیس کی بات کی تو آٹھ فروری کو بھی وہ میڈیا کو ایکسیس نہیں تھی جو پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں تھی یعنی گریجولی کم ہوتی جا رہی ہے میڈیا کے پاس جو سپیس ہے جو کام کرنے کا محول ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے سپیس کم ہو رہا ہے تو آج 21 جو اپریل ہے وہ آٹھ فروری کے الیکشن تھے ان سے بھی کم ہو گیا آج ہم نے کیا دیکھا کہ آروز کے آفس کے باہر ابھی تک ہمارے جو ریپورٹرز ہیں پورے ملک کے اندر جہاں جہاں زمنی انتحاب ہو رہے ہیں وہ تقریباً ایک کلومیٹر دور ان کو کھڑا کر دیا گیا ہے اور آگے ساری پولیس ہے سیکیورٹی ہے وہ آروز کے قریب بھی نہیں جا سکتے یہ ایکس ایکس کا عالم ہے یعنی کہ اب نوٹیفکیشن ہی آئے گا جس ہلکے کا آئے گا یا پھر آپ نے میکسیمم آپ کتنے رپورٹر کتنے اپنے نمائندگان جو ہیں وہ لگا سکتے ہیں جہاں اگر تین سو پولنگ سٹیشن ہے تو آپ ایک ہلکے میں تین سو میڈیا ورکرز تو نہیں لگا سکتے یہ ممکن ہی نہیں ہے تو وہ ایکسس آپ نے کم کر دی ہے تو یہ مطلب ایک طرح کی منیجمنٹ ہے اس کو آپ یہ کہیں کہ اور یہ شکوک و شبات پیدا ہو رہے ہیں شکوک و شبات بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں سوالات وہ زیادہ اٹھتے ہیں کہ آٹھ فروری کو تو ایک نگران حکومت تھی جو کس کوئی ذمہ دار نہیں ہوتی کوئی جواب دے نہیں ہوتی عوام کو منتخبوکے آتی نہیں ہے وہ تو انہوں نے بندیاں لگا دی تو ٹھیک ہے چلو کہ وہ نگران حکومت منتخبوکمتوں سے زیادہ پاور بڑتی زیادہ پاور فل تھی اور پاکستان کی تار نے گزارا مگر اب تو یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ تو دعوے دار ہیں جمہوریت کے یہ تو میڈیا کی ازادی کے دعوے دار ہیں تو انہوں نے پر بندی کیوں لگائی اور جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ میڈیا پہ تنقید ہو رہی ہے کہ میڈیا سچ نہیں دکھا رہا ایسا نہیں ہے میڈیا سچ دکھا رہا ہے اگر آپ میڈیا پہ اگر مین سٹریم میڈیا پہ خبر نہیں ملتی کسی کو تو وہ فوری طور پہ سوشل میڈیا کی طرف چلے جاتا ہے یہ بھی ہمارا ایک جو تھوڑا سا ن کانٹر پروڈکٹ قسم کا جو ایک معاملہ ہوا ہے کہ اگر مین میڈیا پہ مین سٹریم چینل پہ آپ کو کوئی خبر نہیں مل رہی تو فوری طور پہ پھر لوگ سوچ کرتے ہیں سوشل میڈیا کی طرف اور وہاں پہ انہیں کچھ نہ کچھ کلو مل جاتا ہے تو یہ بھی ایک بہرحال یہ ہوا ہے جو میڈیا کی کریڈی بیلٹی پہ سوال اٹھ رہا ہے اس کے پیچھے یہ فیکٹر بھی ہے کیونکہ سوشل میڈیا اس طرح آپ نہیں کر پا رہے ہیں اس کو مینجر اور اس کو وہ پبندیاں نہیں ہیں جو آج مین سٹریم میڈیا پہ لگ چکی ہیں ویا چاہے پیمرا ہوں اور آپ کے پارلیمنٹ کی جو سولہ ماہ کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی وہاں کے ایک قانون سازی نہیں ہوئی اور وہ ساری قانون سازی جو ہے اس کا خمیازہ اب میڈیا بھی بھوکتے گا سینئر قانون دان پیپلز پارٹی کے رانمائے اعتزاز احسن صاحب بھی ہمارے ساتھ اب موجود ہیں اس ٹرانسمیشن میں اعتزاز احسن صاحب آپ آج کے زمنی انتخابات کو کیسے دیکھتے ہیں جس طرح سے جو الیکشن کمیشن کا رول رہا آٹھ فروری کے انتخابات میں اور آج کے انتخابات میں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بڑا ہی دکھ اور افسوس ہے جو آج کے دن ہوا ہے میرا خیال تھا کہ الیکشن کمیشن کچھ اپنا وقار بہال کرانا چاہے گی اور کچھ اپنی نیک نیتی کا ایک لحاظ سے دوبارہ کچھ بھرم رکھوائے گی لیکن انہوں نے تو اور چلا گیری کھائی میں چلا گار بھی اپنی ساری نیک نامی کہہ لیں یا نیک نامی تو اس کمیشنر کو کبھی ملی نہیں ہوگی پتہ نہیں کب ملی ہوگی اس نے جتنے جتنے آئین کی خلاف وردیاں کی ہیں اس کو اختیار تھا ٹو ریکوائر اینی اگریکٹیو اور لجسلیٹیو فنکشنری مہا سائے جوڈیشری کے علاوہ ہر ایک پر اس کی قدرت تھی جتنی دیر یہ نگران حکومت پہلے نوے دن پہلے نوے دن نوے دن کے بعد جو ڈیل دی ہے اس نے وہ بھی ایک کرمینل کانڈکٹ ہے کیونکہ جتنی حکومتیں رہی ہیں پنجاب کی اور خیبر پختون خواہ کی نوے دن کے بعد وہ بلکل ایک ایک ان کا اقزام لیگل رہا ہے اور اس نے کوئی روکنے کی کوشن نہیں کی حالانکہ اس نے اس کے اختیار میں تھا اختیار میں یہ ہوتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ آرڈر کو پاس کریں آپ دی لیجٹمائز کریں آگے اگر کوئی نہیں مانتا اس قانون کو تو اس کے لیے اور اور بھی ہے فورم اس میں آدمی سپریم کورٹ جا کے اس کی قانون کی کروا سکتا ہے پاسداری ہائی کورٹ جا کے کروا سکتا ہے پر لاجہ سکندر جو ہے وہ ان کو بس پتہ نہیں خبر نہیں کوئی اپنے نیک نامی کا کوئی فکر ہی نہیں ہے آج بھی جس طرح جو ویڈیو دا رہے ہیں اور جس طرح ہم کے ایویڈنس ہم نے آ رہا ہے اس سے لگتا یہ ہے جو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فارم فورٹی سیون بیسہ باروں سے پہلے درست کروالی ہیں اور انہوں نے فارم فورٹی فائیو بھی جتنے پولنگ ایجنٹ مل سکے ہیں ان سے بیس کروالی ہیں درست کروالی ہیں اور وہ بیویاں بیٹھی بھی جاری وہ خود تصدیم کر رہی ہیں ان سے یہ کرا گیا اور پولنگ سٹیشن کے اندر کیونکہ رسائی انہوں نے نہیں انہوں نے میڈیا کو پولنگ دوران یا کاؤنٹنگ کے دوران اور وہ انہوں نے بفی رکھا ہے اب وہ سمیرہ جو لاہی ہے انہوں نے جس طرح پکڑی ہے وہ ڈبے بھرے گئے ووٹوں کے اور جس طرح انہوں نے برملا اس کو ایکسپوز کیا ہے وہ اس طرح ہر کوئی تو کسی پولنگ سٹیشن پر نہیں جا سکتا ہے انہوں نے بڑی سٹرکٹی پابندی لگا دی کہ کوئی بھی پبلک آئی میں ایکٹیوٹی نہیں ہوگی جس پہ نظر پبلک کی یا کسی میڈیا کی اس جگہ کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوگی اندھیروں میں ایکٹیوٹی ہوگی جس طرح یہ سارا اور پھر جس طرح انہوں نے وہ میٹ بن کیے رکھا ہے سارا دن وہ یہ اور لاہور میں ایک ایلیکشن تھی تو ایک دو ایلیکشن تھی تو اس میں انہوں نے سارا ہی یہ انٹرنیٹ بڑھ رکھا ہے انٹرنیٹ بھی بند تھا کئی جو کو پہ موبیل پان بھی بند تھا جی 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 تو یہ اسی بات کو چھپانے کے لیے کہ کہیں ایکسچینج نہ ہو جائے کس طرح صحافی نکالے گئے ہیں پولنگ سٹیشن سے بحثیت جماعت نکالے گئے ہیں کس طرح میڈیا کے ساتھ ان کا تعلق رکھائے انہوں نے اور اپنی بات کو جب چھپانی ہو تب ہی یہ ہوتا ہے تو یہ تو انہوں نے اپنی بہت الیکشن کی ساری مشینی دنیا کو جگہنسائی کا موقع ہم خود ہی دے رہے ہیں شیب شاہین صاحب جو بھی نتائج آئے ہیں بہرحال اس سے کوئی جہوری تبدیلی تو آنی نہیں تھی ان حالات میں اس وقت تو سیچویشن یہ ہے کہ وے پاورٹ پی ٹی آئی کو اپنے لیے بھی دیکھنا ہے اور جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں ان کو عوام کے لیے بھی کوئی وے پاورٹ دیکھنا ہے کیونکہ آگے اس سیچویشن بڑی مشکل ہے معاشی حالات بہت مشکل ہیں ہمارے سیاسی حالات اس وقت بہت خراب ہو چکے ہیں سیاسی عدد میں استحقام بہت زیادہ ہے سیاسی استحقام لانا بہت ضروری ہے آپ لوگ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں دیکھیں آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے اسی کے آپ کی بات کے آگے میں بڑھاتے ہوئے ورڈ بینک نے کیا کہا ہے تقریباً آدھی آبادی بیلو پاورٹی لائن میں چلی گئی ہے پچھلے دو سالوں کی کارناموں کی وجہ سے آج آئی ایم ایف پاکستان کو جو جنگ زدہ ممالک ہیں سوڈان سومالیہ یمن شام کی لسٹ میں کھڑا کر رہا ہے مجھے بتائیں یہاں کٹ پتلیوں کو اور ان بیمانوں ڈاکوں اور پکے کے ڈاکوں کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ بھائی اس ملک کے پچیس کروڑ عوام یہاں اس ملک کے اصل مالک ہیں حق کے نمائندگی عوام کا ہے آئین اور قانون کی بالدستی کے بغیر اور انصاف کے نظام کے بغیر اس ملک کو ترقید و دور کی بات ہے آپ ملک کی سسٹینیبلیٹی ایٹ کوئسچن آ جائے گی آپ کس طریقے سے اس ملک کو چلا رہے ہیں پوری دنیا میں تماشا آپ نے کہا جی مچا دیا تماشا تو چھوٹی بات ہے یعنی آپ نے اس سے تو اچھا کیا مطلب ہے کہ آپ الیکشن ہی نہ کراؤ آپ بیٹھ جاتے ستر عرب لگا کے آپ نے الیکشن کرایا دور بیس روپے کے بالپنٹ اٹھایا اور ٹیمپرنگ کر دی ریکارڈ میں اور آج جو کچھ تماشا آپ دکھا رہے اس سے کیا فرق پڑنا تھا مثلا ساری سیٹیں ہم جیت جاتے ایم پی اے کے بھی ایم اے کی ان کو کیا فرق پڑنا تھا فرق پڑنا تھا فرق یہ قانٹیٹی عدی صحیصیت سے نہیں فرق یہ پڑنا تھا کہ آٹھ فر وی کے الیکشن کو ٹیمپر کیا گیا ہے صرف اور کس کو نہیں پتا ٹیمپرنگ کیا گیا یہ انٹرنیشنل ورڈ نے بھی بولا یہ تمام انٹرنیشنل لیول کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے بولا اخباروں نے بولا آپ کے اپنے نیشنل میڈیا نے بولا سوشل میڈیا نے بولا ہر کسی نے بولایا کہ یہ بیمانی اور ڈاکہ زنی ہوئی ہے اور اس میں پیسے چلے ہیں اور جو کچھ آج گجرات میں لاہور میں باقی جنگوں پہ جو کچھ تماشا ہو رہا ہے یعنی یہ کوئی ریزن وال آدمی یہ تصور کر سکتا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون کی حکمرانی یا نظام انصاف یا اس ملک میں آئین کی پاسداری موجود ہے ہم تو صرف سمپل ایک بات کہتے ہیں آئین اور قانون کی پاسداری کر دو جمہوریت کو ڈراما اور تماشا اور پکے ایک ڈاکوں کے حوالے نہ کرو اس کو حق کے حکمرانی عوام کو دے دو سمپل یہ دو کام کر لیں یہ ملک آپ دیکھیں کیسے ترقی کرتا ہے کون مجھے بتائیں ان حالات میں انٹرنیشنل انویسٹر ہو یا اپنا لوکل انویسٹر پیسہ لے کے باہر بھاگ رہا ہے آپ کا پہل کرنی پڑے گی پہل کون کرے گا اس پر بھی ہم بات کریں گے ایک بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے موضوع پر بات کریں گے ملکم بائک ناظرین زمنی الیکشن دوہزار چوبیس کے حوالے سے سنو نیوز کی خصوصی نشریات آپ دیکھ رہے ہیں رانا صاحب پہل کون کرے گا اس وقت سب سے اہم سوال یہ ہے کیونکہ سیاسی جماعتیں چلیں ایک طرف ہم کر دیتے ہیں اس وقت جو دو مین سٹیک ہولڈرز ہیں اس سارے قضیے میں وہ تو ہیں پاکستان طریقہ انصاف اور ہماری اسٹیبلشمنٹ جو سی بھی سے بات ہے جب تک یہاں معاملات صحیح نہیں ہوں گے تب تک نہ تو سیاست کے معاملات ٹھیک ہو سکیں گے نہ معاشی معاملات ٹھیک ہو سکیں گے تو پہل کس نے کرنی ہے اور کیسے یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکے گا دیکھیں جہاں تک مسئلہ ہے نا ایکانومی کا جو آپ بات کر رہی ہیں ایکانومی جو ہے اس کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہیں ایسے ہی ایف سی دیکھ لیں جب ایسے ایف سی کا نام لیتے تھے میں آج سے کچھ جو چار چھ مینے پہلے نام لیتا تھا تو لوگ گناب اس پر تنقید کرتے تھے لیکن چلے کرنے دیں وہ تو رائٹ ہے ان کا رائٹ ہے وہ تنقید ضرور کریں but the point is the money is coming in investment is coming in despite all the odds the money is coming in ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کے سامنے ہے Saudi Arabia نے MOUs نہیں کیے MOUs اپنی جگہ agreements کیے there are agreements agreements mean that everything is done اور چیزیں ایسی ہیں کئی کنٹریز ایسی ہیں کئی کمالک ایسے ہیں who are ready to pump in money in Pakistan just because of SFC red tapism نہ ہو آپ اس لیے وہاں پہ پیسے لانے کے لیے تیار بیٹے ہوئے اب یہ credit جو ہے politicians لینا چاہتے ہیں یہ political government لینا چاہتے ہیں لیتی نے the point is وہ ان کو اتبار ہے investment کرنے کا investor یہاں پہ اتبار اس کا یہاں پہ restore ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب اس کو ذرا مدنظر رکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں باقی ہے گی بات political stability کی political stability میں نے تو نہیں لے کے آنی آپ نے نہیں لے کے آنی ٹھیک ہے یہاں پہ stake holders ہیں جن کی آپ بات کر رہی ہیں جب تک یہ نہیں باتیں گے ٹھیک ہے political stresses اپنی جگہ political stress اگر لے کے لیے ہوئے ہیں یا لے کے رکھے ہوئے ہیں کہ اگر ہم باتچیت کریں گے یا کسی جگہ پہ بیٹھ کے گفتگو کریں گے اور کوئی حل نکالنے کی کوشش کریں گے تو اس سے شاید ہمارے جناب جو جو ہائپ ہے masses کے اندر وہ نیچے آ جائے گی ایسا نہیں ہوگا please try to understand آپ بیٹھ کے آپ مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ پی ٹی آئی والے بیٹھ سکتے ہیں اور بیٹھ کے باتچیت کر سکتے ہیں جن کو مولانا صاحب کن کن لفظوں سے نہیں پکارا جاتا تھا اور مولانا صاحب کن کن لفظوں سے نہیں عمران خان کو پکارتے تھے جب وہاں پہ بیٹھ سکتے ہیں وہاں پہ باتچیت ہو سکتی ہے تو یہ تو ملک کا مسئلہ ہے بالکل ملک کے مسئلے باتچیت جائیں گے تو کوئی پرائی نہیں ہے اس میں heavens won't fall ٹھیک ہے پلیز ٹائی to understand what I'm saying over here is کہ یہاں پہ باتچیت کا سلسلہ جاری رکھیں حل نکالیں اور ایجنڈے پہ رہ کے ایجنڈے کے اوپر رہ کے ٹھیک ہے یہ نہیں ہے وائی چلتے ہیں آپ وائی کنورسیشن کی ضرورت نہیں ہے ایجنڈہ رکھیں to the point بات کریں فوکس ہو کے zero in کر کے ساری چیزوں کو اس کے حل نکال اس کو jot down کر لیں نا problems کو problems jot down کر لیں ایک ایک point پہ باتچیت کر لیں کنے دن لگ جانگے ایک مہینہ لگ جائے گا دو مہینے لگ جائیں گے تین مہینے لگ جائیں گے لیکن اگر ان مسائل حل نہیں نکالا جائے گا اور پھر اسی طرح چلتا رہے گا سلسلہ تو یہ زیادہ دیر مشکل جائے گا یہ عوام کی بھی بس ہو جائے گی عوام کی تو بس ہو گئی ہے نہیں وہ تو بس ہو گئی لیکن جب مزید بس وہ اس طرح ہوگا کہ جب politicians پولٹیکل سسٹم سے یا پارلیمانی سسٹم سے تو باہر اٹھ جائیں گا تو پھر کہاں جائیں گے ہم لوگ کدھر جائیں گے ٹھیک ہے اس کا حل انہوں نے نکالنا ہے ہم تو صرف مشورہ دے سکتے ہیں ہم تو صرف برے بن سکتے ہیں یہ مشورہ دینے پہ انہیں پر مسئلہ ہے ٹھیک ہے آپ برا کہہ دیں the point is کہ please حل نکال لے حل نکال لے جتی جل نکال سکتے ہیں جتی جلدی نکال سکتے ہیں نکال لے otherwise issues بنیں گے situation بن جائے گی it's going to be a situation I'm choosing this American phrase again and again it's going to be a situation اس situation تک مرد پہنچے اس situation تک پہنچنے کی صورت نہیں آنی چاہیے کسی کی بھی ملک ہمارا ہے اور سب لوگ آپس میں سلمان عابد صاحب آپ برانہ صاحب جو بات کر رہے ہیں اسی بات کو اگر آپ آگے بڑھائیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا پہل کرنے سے چھوٹے ہو جائیں گے کیا ایگو ہرٹ ہو جائے گی پہل کرنے سے کسی بھی طرف سے پہل ہو دیکھیں بات پہل کا مسئلہ نہیں ہے پہل تو دیکھیں نا شہباز شریف صاحب نے بھی کی تھی اپنے دور میں جب وہ opposition leader تھے انہوں نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کو کہ ہم مل کر چلنے کے لئے تیار ہیں آئیے چارٹر آف اکانومی پہ بات کرتے ہیں بلاول بھٹو نے بھی کہا زرداری صاحب نے بھی کہا ابھی پی ٹی آئی کے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ڈائلوگ کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن اگر وہ میننگفل ہوں چلائت ہوں یہ ہو وہ سب باتیں چلتی ہیں سوال صرف یہ ہے کہ آپ کتنی سپیس جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ ڈیموکریسی کے لئے چھوڑنا چاہتے اب پرابلم کیا آرہا ہے پیپرز پارٹی کی ڈیموکریٹک موڈل اس کا اپنا موڈل جس میں وہ ساری پاور اپنے تک سینٹرائز کرنا چاہتے پی ای 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 اپنا موڈل پی ٹی آئی کا اپنا موڈل وہ کہاں مقات کی جنگ لڑ رہے مجھے آپ ایک با بتائیے آج تک پاکستان کے اندر کوئی ٹرانسپرینٹ الیکشن نہیں ہو سکا آپ کو یاد ہے 2014 میں جب دھرنا دیا تھا عمران خان نے تو 35 رکنی ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی اس نے انتخابی صلاحات کی تھی پھر ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا اس نے 42 رکمنڈیشن دی الیکشن کمیشن کو کتاکہ آئندہ بے ذاپتگی نہیں ہونی چاہیے آج کسی نے پوچھا ہے کہ جناب 2013 2018 2023 24 کسی نے الیکشن کمیشن کو جواب دے کیا کسی نے الیکشن کمیشن سے یہ پوچھا ہے کہ بھائی یہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم کیوں بیٹھ گیا آپ پوچھیں توہین لگ جائے گی وہ تو جواب بھی نہیں دے رہے اس لیے پولٹیکل کوریکشن کرنی ضروری ہے جب تک آپ پولٹیکل کوریکشن نہیں کریں گے آپ کوئی بھی جنڈے کے اوپر آ جائیں اتفاق کر لیں جب ہم الیکشن جیت جائیں گے ہمارے لیے سب اچھا ہوتا ہے جب ہم الیکشن ہار رہے ہوتے ہیں پھر ہمارے لیے سب قرار ہوتا ہے ابھی یہ پی ایم ایم این کے اندر جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ ایک اور ریکنسیلیشن کا وہ نہیں ہے وہ ایک اس میں کوئی ایک فریق ذمہ دار نہیں ہے سب فریق ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم نے اختلافات کو سیاسی دشمنی میں تبدیل کر دی ہے اور کوئی اپنے آپ کو مغالفین کو سپیس دینے کے لیے تیار نہیں ہے تقریروں میں ہو سکتا ہے پارلیمنٹ کی تقریروں میں ہو سکتا ہے لیکن جب انٹرنل مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے جہاں پولٹیکل پارٹی ہیں بیٹھتی ہیں وہاں وہ کہتی ہیں میڈیا تو بہت آواز اٹھا رہا ہے اس پر ہمارے مینسٹریم جو میڈیا میں بہت آواز اٹھائی جاری ہے ہمارے ٹاک شوز میں اس پر بہت ڈسکشن ہو رہی ہے لیکن وہی بات ہے کہ نکار خانے میں توتی کی آواز کون سنتا ہے بالکل ٹھیک کہا آپ نے اور اس نکار خانے میں جس طرح سلمان صاحب نے کہا سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور وہی انا کے خول ہیں سب کے اور بدقسمتی کے ساتھ مجھے تو جو مستقبل قریب ہے اس میں کوئی ایسا گرینڈ ڈائلوگ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا مجھے تو دکھائی نہیں دے رہا اور باقی جہاں تک حکومتوں کی بات ہے پرفارمس کی بات ہے گورنس کی بات ہے مہنگائی ہو بے روزگاری کی بات ہے تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے پنجاب کے اندر مسلمی نواز کی حکومت انہوں نے کہا کہ روٹی سولہ روپے کی ہوگی وفاق کے اندر اسلام آباد ایک چھوٹا سا شہر جہاں پہ وفاقی حکومت اور اتنی بڑی کبینہ اور اتنی بڑے بڑے ذہین لوگ حکومت کا حصہ ہے تو وہاں پہ بھی سولہ روپے کی ہوگی جو ابھی تک نہیں مل رہی پھر آپ کے پی کے میں چلے جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جو کہتے ہیں کہ ہمارا منڈیٹ چلایا لیکن کے پی میں ان کو منڈیٹ ملا ہویا وہاں حکومت کر رہے ہیں گھڑاپور صاحب انہوں نے کہا سولہ کی بجائے ہم پندرہ روپے کی روٹی کرتے ہیں تو کسی کو مل رہی ہے کے پی میں پندرہ کی روٹی نہیں مل رہی کوئی کمپلائنس نہیں کرا پا رہی کوئی حکومت بھی اس میں صرف مسلمی نواز ذمہ دار نہیں ہے صرف پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے اس میں تحریک انصاف بھی اتنی ذمہ دار ہے آج کی دیڑ تک الیکشن داندلی اور یہ چیزیں الگ بات ہیں لیکن گورنس کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں کیوں فیل ہو رہی ہیں کیوں سپیس ان کے لیے کم ہوتی جا رہی ہے اس میں رانہ صاحب نے ٹھیک ہم صرف کہہ سکتے ہیں ہم پہ تنقید کر سکتے ہیں یہ صرف مشورے ہی دے سکتے ہیں لیکن بہرحال جنہوں نے کرنا ہے وہ ان کوارٹر سے وہاں سے کچھ شویف شاہین صاحب جو اب تک گفتگو کا حاصل وصول ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل فورسز نے خود اپنے لیے سپیس کم کی ہے اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو ذمہ دار ٹھہرانا درست نہیں ہوگا تو جب تک پولیٹیکل فورسز خود ڈائلوگ کی طرف نہیں آئیں گی سیچویشن ٹھیک نہیں ہوگی سیاسی استحقام نہیں آسکے گا میڈم پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت عمران خان کی دشمنی میں تمام ادارے الیکشن کمیشن جو کہ مہرہ بنا ہوا ہے اور چند اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بونے سیاستدان یہ سارے ملکے عوام کی حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں یہ عمران خان کا میرا آپ کا یا جو نمائندین کا نہیں یہ عوام کا حق کے نمائندگی ہے وہ جس کو دینا چاہیں گے وہ ان کے ہاتھ میں ہے اور احساب بھی انہوں نے کرنا ہے کہ اگلی دفاع ہم نے ان کو نہیں لے کر آنا لیکن یہاں بات چیت کی بات کرنے کی بات کر رہے ہیں مجھے بتا ہے کس سے بات کریں میں بات کرنا چاہتا ہوں میں نے آج سے دس دن پہلے پریس کانویس کی عمران خان کے کہنے پہ میں نے کہا جس کو تکلیف ہے کہتے ہیں کہ آپ کے پی میں کیسے جیتے ہیں سارے پاکستان کے جس جس کا جو اتراز ہے فارم فارٹی سیمن ہم دیکھے گھوم رہے ہیں آپ بنائیں ہم اس کے اوپر دیکھیں جہاں قانون کی بات ہے قانون میں دوہزار سترہ میں with consultation of all the political parties بھرہ زبرتر سسٹم رکھا گیا یہ ای 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 سسٹم ہے جو ہی فارم فارٹی فائیو آئے گا اس کو تصفیر بنائے گا پریزائیڈنگ آفیسر اس کو اپلوڈ کر دے گا اسی وقت electronic سسٹم میں اور وہ even نیٹ کے بغیر بھی چلے گا 38 کرون روپے کا خریدا بھی انہوں نے election commission نے مگر آپ نے نیٹ بھی بند کر دیا آپ نے سارا سسٹم بند کر دیا اور آج تک وہ result مجھے نہیں دے رہے کسی کو نہیں دے رہی ہے جو سنیپ شارٹس آئی تھی پریزائیڈنگ آفیسرز کی دیکھیں جب آپ کی نیت بیمانی کی ہو مثلا جب آپ کی کوئی آپ کے ذہنوں میں نہیں ہے کہ ہم نے اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے کہا گیا جی 5 بلین ڈالر کی انویسمنٹ آ رہی ہے اچھی بات ہے سعودی عرب لار آئے وہ تو ابھی گفتش انید ہیں ایگریمنٹس ہیں کب ایکچولی آتا ہے ایکزیکیوٹ کب آتا ہے دیکھیں آپ کی انویسمنٹ فوری طور پر سب سے پہلا تو آپ کا جو لوکل انویسٹر ہے وہ پیسہ لے کے باہر بھاگ رہا ہے دوبائی کی تاریخ میں پچھلے دو سالوں میں آپ پتہ کر لو ریال اسٹیٹ میں سب سے زیادہ پاکستانوں نے وہاں انویسمنٹ کی ہے اچھا آپ کا پندرہ لاکھ پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلا گیا ہے آپ کا جو اوورسیز جو آپ کا بیک بون ہے جس نے پیسہ لے کر یہاں آئے جو سب سے بڑا ہمارے لیے سارا بن سکتا ہے وہ آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہا چونکہ وہ تب ٹرسٹ کرے گا جو پبلک سپورٹ کی گورنمنٹ ہوگی جہاں قانون کی حکمرانی ہوگی جہاں نظام انصاف ہوگا اس کو یقین ہوگا کہ میرا پیسہ سیکیور ہے وہ لائے گا اور اچھا پانچ بلین ڈالر کی ہمارے ساتھ گفتشنی جاری ہے سعودی رب کی ہمارا دوست ملک ہے اچھی بات ہے مگر انڈیا کے ساتھ تو وہ ہنڈر بلین ڈالر کی اگریمنٹ کر آیا اسی طرح آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی کتنی ورث ہے ان کی کتنی ورث ہے اور اس کے ساتھ جو سب سے اہم بات ہے کہ آپ اپنے ملک کے لوگوں میں ایک احساس یہ دیں کہ بھئی یہ آپ کا اپنا ملک ہے آپ کے فیصلے آپ کے اپنے ہاتھ میں ہیں آپ کریں اوورسیز والا بھی پیسہ یہاں لے کر آئے دیکھیں سنگپور آپ کے لاہور کا مقابلے میں آدھا شہر کے برابر ملک نہیں ہے کیا چیز ہے صرف ایک چیز عوام تو اس وقت پولیٹیکل فورسز کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں وہاں آپ کے بلین ڈالرز کی رسفت جاتی ہے وہ لوگ کہیں گے ہمیں کسی کو ووٹ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو حالات پولیٹیکل فورسز کے اس وقت ہو چکے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی یہ نیت ہی ہے کہ یہ لوگ جو جس طرح عوام نکلی ہے آٹھ فروی کو باہر نکل کے انہوں نے انقلاب لائے ہیں تمام تہذیب یافتہ جمہوری ملک میں انقلاب لانے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ باہر نکلیں جا کر ووٹ ڈالیں لیکن ان کے ووٹ کے ساتھ ہوا کیا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں ایک لاکھ پانچ دار ووٹ لے کے میں باہر بیٹھا ہوں جس نے پچاس دار ووٹ نہیں لیے وہ کٹ پتلیاں اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی سامباد کے پورے تینوں علکے تھے پنجاب تھا رالپنڈی تھا دیرازی خان تھا جہاں سے آپ فارم وارٹی فائی موجود ہیں آج بھی یہ ان کی سازش یہ ہے کہ عوام کو ہم یہ میسج دیں کہ آپ باہر نکلیں ووٹ ڈالیں نکلے گا وہاں جہاں ہم کہیں گے لہٰذا مقبولیت کی کوئی حصیت نہیں ہے مقبولیت یہ اصل چیز ہے اس کا توڑ کیا ہوگا پھر اس کا توڑ وہ جو بونے سیاستدان وہ کرپٹ مافیا اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ملک ہم سب کا ہے یہ پچیس کروڑ عوام بھوکے نہیں مریں گے اس لیے جب آپ پر امن عوامی انقلاب کا راستہ روکیں گے تو پھر پر تشدد انقلاب آئے گا اس سے نقصان لیکن لوگوں کو زیادہ ہوگا عوام کا تو ہوگا ہی ہوگا اللہ نہ کرے لیکن اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن آپ پر امن جو عوامی انقلاب ہے یا عوام کی امنگیں ہیں ان کے راستے میں رکاوٹیں نہ پیدا کریں یعنی بات یہ ہے کہ عوام کی رائے کا اعترام کریں عوام کے مورٹ کو عزت دیں آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ اس پرانس میشن میں ہمارے ساتھ جو مہمان تھے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا لیکن بات صرف اتنی ہے کہ تمام اداروں کو تمام پولٹیکل فورسز کو اپنا اپنا کام کرنا ہوگا اسی صورت میں ملک آگے چل سکے گا اور عوام کی رائے کا بھی احترام یقیناً بہت ضروری ہے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکے پان